موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ الطاہرین و لعنت اللہ علیہ وآلہ اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت آیت اللہ علیہ وآلہ السید صادق حسین شیرازی صاحب کی تقریر جو انہوں نے محرم اور سفر سے پہلے مبلغین کے درمیان کی تھی اس کی تشریع و تبہین کا سلسلہ جاری ہے حضرت آیت اللہ اپنے کلام کے آغاز میں تمہیدی گفتگو کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جو خصوصیت تکوینی طور پر خدا اندہ مطال نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے مخصوص کی اور آپ کی عظیم شہادت اور قربانی کے مقابل میں عوض کے طور پر اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے عمور سے وابستہ کیا ہے ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں ہر نبی پہنچا ہے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سے کوئی ایسا نبی دنیا کے کسی گوشے میں اسے مبعوث برسالت کیا گیا ہو اللامہ مجلسی کتاب بحال انوار کی جلد نمبر چوالیس میں فرماتے ہیں دو سو تیرسٹھ سفے پر کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام کی روایت ہے کہ کوئی بھی نبی ایسا مبعوث نہیں ہوا چاہے وہ اپنے مختصر سے علاقے اور رشتداروں کے لیے نبی رہا ہو یا اپنے قریے کا نبی رہا ہو اور اپنے شہر کا ملک کا کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا ہے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت نہیں کی ہے اس زیارت سے مراد یہ نہیں ہے کہ شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی نہیں امام سجاد علیہ السلام کے بیان کا مطلب یہ ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام سے پہلے ہر نبی کا گزر کربلا کے میدان سے ہوا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے ہر نبی غم میں مبتلا ہوا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی ازاداری کی ہے اور سوگ منایا ہے جن میں سر فہریس حضرت آدم علیہ السلام ہیں حضرت آیت اللہ صادق شراری صاحب جب انبیاء کا تذکرہ کرنا شروع کرتے ہیں تو حضرت آدم سے شروع کرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ اسی کتاب بہار کی چوالیسی جلد میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقام شہادت کربلا سے جب جناب آدم علیہ السلام کا گزر ہوا اور آپ کربلا کی سرزمین سے گزر رہے تھے تو آپ کے پیروں میں ٹھیس لگی اور عبارت اس طرح سے ہے جب آپ کا گزر کربلا سے ہوا تو ہم و غم آپ کے اوپر تاری ہو گیا اور آپ کا دل کڑھنے لگا دل تنگ ہونے لگا کیوں؟ وہ بھی روایت میں ہے من غیر سببین بغیر کسی سبب کے آپ ہم و غم میں پڑ گئے جس مقام پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہونے تھی وہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایسی ٹھوکر لگی کہ آپ کے پیروں سے خون جاری ہو گیا اگر کسی کے پیر میں خس و خاشاک چوب جائے کانٹا چوب جائے تو زیادہ زیادہ ایک دو قطرہ خون نکل آ سکتا ہے لیکن روایت کہتی ہے جو بہار میں نقل ہوئی ہے باقیدہ خون بہنے لگا یعنی اس قدر تیز زخم آیا جبکہ خاک کربلا سرزمین مقدس کربلا ریتیلی زمین تھی وہاں کوئی پتھر وغیرہ نہیں تھا لیکن ایسی چوٹ لگی حضرت آدم علیہ السلام کی خون جاری ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرح بلند کر کے فریاد کی پاننے والے کیا مجھ سے کوئی اور خطہ سرزد ہو گئی ہے تر کے اولا جو ہوا تھا اس کے بعد کہ جس کی مجھے یہ سزا ملی ہے حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور آ کر کے حضرت آدم سے کہتے ہیں آپ سے کوئی خطہ نہیں ہوئی ہے بلکہ آپ ایسے مقام پہ پہنچے ہیں جہاں پہ آپ کا ایک بیٹا ظلم و ستم کے ساتھ پیاسہ شہید کیا جائے گا اس کا اس سرزمین پر خون بہے گا خداوند مطال چاہتا ہے کہ آپ کا بھی خون اس مقام پر بہے ان کی موافقت اور مواسط کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں ہاتھوں کو اٹھا کر کے جبرائیل خدا سے اور جبرائیل سے سوال کرتے ہیں آخر ان کو کون قتل کرے گا تو جناب جبرائیل لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جو لعین و اہل الارض اور بعض روایت میں ہیں لعین و اہل الارض والسماوات آسمانوں اور زمینوں کے تمام باشندوں کی نظر میں ملعون شخص یزید پلید امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہوگا حضرت آدم علیہ السلام یزید پلید کے اوپر لانت کرتے ہیں جی عزیزان محترم حضرت آدم علیہ السلام کا خون بہا جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جو رسول خدا حضرت امام حسین علیہ السلام سے افضل ہیں اسی طرح سے امیر المومین اسی طرح سے جناب سیدہ اسی طرح سے امام مجتبہ علیہ السلام ان سب یہ سب بزرگوار بھی شہید ہوئے ہیں امام امیر المومین علیہ السلام کا خون بہا ہے مگر ہمیں یہ نظر نہیں آیا کسی کتاب میں کسی روایت میں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے علاوہ یعنی امیر المومین علیہ السلام کی شہادت کے لیے حضرت آدم کا یا کسی نبی کا خون بہا ہو اور اللہ نے ان کی شہادت کے اعلان پر اور ان کی عظمت ان کی قربانی کے پیش نظر کسی نبی کا خون سرزمین کوفہ پر سرزمین مدینہ پر سرزمین جہاں جہاں امیتارین دفن ہیں وہاں کے لیے ایسی کوئی روایت ہوئے یہ صرف امتیاز یہ خصوصیت امام حسین علیہ السلام کو حاصل ہے اور اس مقام اور زمین کو اس سرزمین کو جہاں پر امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا اور امام دفن ہیں اس زمین کی اس محل کی اس مقام کے عظمت کے پیش نظر اور بالخضوص زمین کو یہ جو عظمت حاصل ہوئی ہے روایات کی روشنی میں وہ امام حسین علیہ السلام کی وہاں آئندہ جو شہادت واقع ہوگی اس کی بنیاد پر ہے پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام کا وہاں پر خون بہا موافقتاً لے دمہی امام حسین علیہ السلام کی خون کی موافقت اور ان سے حمدردی و مواسات کے طور پر اللہ عز و جل نے شہادت امام حسین علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا خون سرزمین کربلا پر گرایا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ خدا و اندہ مطال حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی ان کی سوگواری ان کی آزاداری میں خون بہانے کو پسند کرتا ہے والحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی موسیقی